شام کے پانچ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے نعیم زبیری سے خبریں سنیے پہلے خاص خاص خبریں وزیراعظم اسلامی تعابن تنظیم کے سربراہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں جو آج مکہ مکرمہ میں منقض ہو رہا ہے حکومت نے تاجروں کی سہولت کے لیے دعویداران کو سیلز ٹیکس ریفنڈ بارڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے چین اور امریکہ نے آج سنگاپور میں ایشیا سیکیروٹی سربراہ اجلاس کے موقع پر مذاکرات کیے انگلینڈ کی شہر نوٹنگم میں پاکستان نے عالمی کپ کوئکٹ ٹورنمنٹ کے اپنے پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے ایک سو چھے رنس کا حدف دیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم امران خان اسلامی تعاون تنظیم کے چودویں سربراہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں جو مکہ مکرمہ میں منقض ہو رہا ہے سعودی فرمانواز شاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود کی مذبانی میں ہونے والی کانفرنس کا موضوع ہے مکہ سربراہ اجلاس اور مستقبل کے لیے اتحاد وزیراعظم امران خان نے اپنے وقت کے ہمراہ عمرہ بھی ادا کیا اس سے پہلے وزیراعظم امران خان نے سعودی عرب کے تین دورے کے دوران مدینہ منورہ میں روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی مسجد نابوی میں نوافل ادا کیا اور امت مسلمہ اور ملک کی تلقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی مشہر خزانہ ڈاکٹر عبدالعفی شیخ نے مرکزی ڈیپوزیٹری کمپنی کے ذریعے دعویداروں کو سیلس ٹیکس ریفنڈ بانڈ چاری کرنے کی ادایت کی ہے وہ آج اسلام آباد میں وزیارت خزانہ میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے پہلی قسط میں سات ارب روپے کی رقم کے بانڈز جاری کیے جا رہے ہیں اس سے نوے دعویداروں کو فائدہ پہنچے گا مشہر خزانہ نے کہا کہ ایف بی آر اگلے ماہ ایک اور بانڈز کے اجراء کا اراد رکھتا ہے انہوں نے دعویداروں سے کہا کہ وہ بانڈز کے اجراء کے لیے اپنا آپشن استعمال کریں اور ایف بی آر کو سینٹرل ڈیپوزٹری کمیٹی کے ایکاؤنٹس فراہم کریں تاکہ انہیں آئندہ بانڈز کے اجراء میں شامل کیا جا سکے حکومت نے تاجروں بالخصوص برامت کنندگان کو سہولت فراہم کرنے اور طویل عرصے سے تصفیہ طلب ریفنڈ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دعویداروں کے لیے سیلز ٹیکس ریفنڈ بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اعتراض و نشیات کی بارے میں وزیراعظم کی معابنے خصوصی فردوس عاشق ایوان نے کہا ہے کہ حکومت تمام فریقوں کے ساتھ مشاورت کے بعد آئندہ چند ہفتے میں نئی تشہیری پالیسی کا اعلان کرے گی واجسلام آباد میں صحافتی اداروں کو اشتہارات کے فنڈز جاری کرنے کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کر رہی تھی معابنے خصوصی نے کہا کہ نئی تشہیری پالیسی میں میڈیا کارکنوں کے حقوق ان کے روزگار کا تحفظ اور سوشل سیکیریٹی یقینی بنائی جائے گی فردوس عاشق ایوان نے کہا کہ وفاقی حکومت آج صحافتی اداروں کو انیس کروڑ روپے کے بقائجات ادا کر رہی ہے اور وہ بتدریج ان کے تمام بقائجات ادا کرے گی انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت صحافتی اداروں کو پہلے ہی فنڈز جاری کر چکی ہے جبکہ خبر پختونخواہ حکومت بھی بہت جلد فنڈز جاری کرے گی معامل خصوصی نے میڈیا مالکان پر زور دیا کہ وہ عید الفطر سے پہلے میڈیا کارکنوں کو تنخواہیں ادا کریں انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط بنانے کے لیے آزاد اور خودمختار ذرائع ابلاغ ناگزیر ہے ریاستوں اور سردی علاقوں کے وزیر مملکت شہریہ اور آفریدی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت تیز کیا ہے آج قوم اسمبلی میں اوقع سوالات کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر پیش شرفت کے لیے ماہرین کی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ جب پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو اس نے پشتونوں کے ایک لاکھ اکیاسی ہزار قومی شناختی کارڈ کلیر کیے علی محمد خان نے شمالی وزیرستان میں بعض اناصر کی طرف سے پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف نازبہ زمان کے استعمال پر افسوس ظاہر کیا انہوں نے کہا کہ اس واقعی کے پر سے پردہ لوگوں کو اس ایوان میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں اور ان کی رکنیت ختم ہونی چاہیے مقبضہ کشمیر میں حریت فورم کے چیئرمن میروائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ حریت قیادت تنازع کشمیر کے پرامن حل کے لیے تمام امن اخدامات کی حمایت کرے گی سیرینگر میں آج تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم امنان خان کی جانب سے تمام حل طلب مسائل کے لیے مذاکرات کی دعوت پر بھارت کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے چین کے وزیر دفاع وی فین غی اور امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع پیٹرک شنہن نے آج سنگاپور میں ایشیا سیکیورٹی سربرا اجلاس کے موقع پر بات چیت کی وی اور شنہن سنگاپور میں سالانہ شنگرالیلا ڈیفنس فورم میں شرکت کر رہے ہیں انگلینڈ کی شہر نوٹنگم میں پاکستان نے عالمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے اپنے پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے ایک سو چھے رنس کا حدف دیا ہے اسے کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائیڈ ہے ریڈیو.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبروں کی براراست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملائے سے کر سکتے ہیں